بسا اوقات ایک آدمی نے زندگی میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی یہاں وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے نا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک بندے کو حضر کرے گا جب اللہ تعالی کی عدالت قائم ہوگی حساب و کتاب ہوگا تو اس سے کہیں گے ایک آدمی سے کہیں گے کہ بھئی تم بتاؤ تم نے کچھ اچھا کام کیا دنیا میں تو بیچارے کو یاد ہی نہیں آئے گا کہ میں نے کچھ اچھا کیا ہے بعد روایات میں ہی کی فرشتے کہیں گے تذکر بھئی یاد کر یاد کر کچھ یاد تو کر تو اچانک اس کو یاد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بس ایک نیکی یاد آ رہی ہے کہ میں نے کچھ اچھا کیا کہ کن تو ادائی ان الناس میں لوگوں کو پیسے دیا کرتا تھا لوگوں سے معاملات کرتا تھا ان کو کرزے دیا کرتا تھا تو جب میں وصولی کے لیے اپنے بندوں کو بھیجتا تھا تو کیا کہتا تھا ایسے آدمی کے پاس آؤ جو دینے لائک ہے تو ٹھیک ہے وصول کر کے لاؤ لیکن اگر کسی تنگ دست کے پاس آؤ ایسے آدمی کو دیکھو کہ پریشان ہے دکھی ہے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے فتجا وزن جانے دے اس کو اللہ اللہ ایت جا وزن نہ ہو سکتا اللہ ہمیں بھی ایسے چھوڑ دی جانے دے تو کہا اس کو دکھی مت کرنا جو دینے لائک ہے نا اس سے تو لے کے آؤ کسی بھی طرح دینے کی پوزیشن میں اسے نہیں چھوڑنا لے کے آؤ لیکن جو دینے لائک نہیں دکھ رہا ہے جو بیچارہ کنگال ہو گیا ہے پریشان ہو گیا ہے اس کو تنگ نہیں کرنا اس کو چھوڑ دینا ہو سکتا ہے ہم اس کو آج چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی دن چھوڑ دے کہتا ہے کہ بس یہی مجھے یاد آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے اور جنت میں بھیت دیتا ہے آپ سوچیں کیسا آدمی ہے جسے اللہ کی عدالت میں یاد کرا جاتا ہے یاد کر کچھ اچھا کیا ہے کچھ نہیں یاد آتا اس کو یہ آدمی جب دنیا میں رہا ہوگا تو لوگ کیا کیا کمنٹ پاس کر رہے ہوں گے اس کے آدمی یہ کیسا آدمی ہے ویسا آدمی ہے لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام دیکھیں آپ موسیقی